موسیقی شروع کرتا ہوں رب کائنات کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید حوب جانتا ہے میری طرف سے لز ٹی وی ٹرائول دیکھنے والے سبی دوستوں کے حدمت میں السلام علیکم دوستو آج پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے ملومتی سفر کے ساتھ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھامنے پر دیکھ لیا ہوگا آج ہم سیر کرنے والے ہیں بہرہ ایوکیانوس میں واقعہ جزیرہ نواکی یہ جزیرہ ورازیل کے ساحل سے 354 کلومیٹر دور سمندر میں واقعہ ہے یہاں بچے کی پدائش پر بوبنڈی ہے آگے چل کر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے یہ ایک کس جزیروں اور چٹانوں پر مشتمل ہے جس کا رقبہ 26 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جزیرہ فرنانڈو ڈی نورنہا کی اس جزیرے سے کچھ ایسے حقائق بھی وہ بستا ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لا علم ہے آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لا علم ہیں امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سباب بھی بنے گا مگر ویڈیو کا بقائدہ آگات کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل لوز ٹی وی ٹریول کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کے حران کن ملومات سے اگاہ ہوتے رہیں نورو نہا جزیرہ کا رقبہ 18.4 کلومیٹر ہے اور دوہزار بارہ میں یہ وادی دوہزار سات سو اٹھارہ بتائی گئی ہے فرنینڈو ڈی نورو نہا کا قبضہ بریازم کے قبضہ سے اتنا ہی پرانا ہے اس کی جگرافیائی حصیت کی وجہ سے جزیرہ نہا پر دنیا میں نظر آنے والی پہلی سارزمین میں ایک تھا جسے اسپانویں نقشے نگار جولان ڈیل لاکوسا نے پندرہ سو میں بہری چارٹ میں دکھایا تھا پندرہ سو دو میں پرتگالی آربرٹو کینٹو نے ایک تجویز یہ ہے کہ اس کا پتہ شاہی پرتگالی نقشہ سازی مہم کے ذریعے ہوا جس کو میئی پندرہ سو ایک میں روانہ کیا گیا جسے ناملوم کپتان ممکنہ طور پر اندر گولان لیوس نے کمانڈ کیا تھا اس کے ساتھ ہی امیرگو ویس پوچی بھی تھے لزبن کے مرجینٹ فرنینڈو ڈی لورو نہا نے نہ صرف فرنینڈو ڈی نورو نہا جزیرے کو مروسی کپتانی کی حصیت سے برقرار رکھا بلکہ برازیل میں تجارت پر تجارتی اجراداری پندرہ سو تین سے لے کر پندرہ سو بارہ کے لقبہ کی پندرہ سو تین سے پندرہ سو بارہ کے درمیان نورو نہا کے ایجنٹو نے برازیل کے ساحل کے ساتھ ساتھ فیٹ ریاست کا اقتار لگایا اور برازیل میں دیسی عوام کے ساتھ تجارت میں مصروف رہے برازیلا وڈ ایک صرف رانگ تنگنے والی لکڑی جو یورپی کپڑا سازوں کی طرف سے انتہائی قدر کی حمل ہے فرنینڈو ڈی نورو نہا جزیرہ اس نیٹورک کا مرکزی جمع نکتہ تھا برازیلا وڈ جو ریڈ اینڈین مستقل طور پر کاشت کرتے تھے اور مختلف ساحلی قداموں کو پہنچاتے تھے کو فرنینڈو ڈی نورو نہا جزیرہ پر واقعہ مرکزی قدام میں بیج دیا گیا تھا جو وقفے وقفے سے ایک بڑے ٹرانسپورٹ جہاز کے ذریعے جاتا تھا جو جمع شدہ مال کو یورپ واپس لے جاتا تھا پانہ سو بارہ میں لورو نہا کے تجارتی چارٹر کی میاد حتم ہونے کے بعد برازیلا وڈ انٹرپرائز کی تنظیم نے پرتگالی تاج نے انتدار سنبھال لیا لیکل نورو نہا اور اس کی اولاد نے کم از کم پانہ سو ساٹھ کی دہائی تک ہود ہی فرنینڈو ڈی نورو نہا جزیرہ کی و مراسی کپتانی کی حصیح سے برقرار رکھا جولائی سترہ سو انیس میں فیسٹن ڈیز میں پرتگالی بحری جہازوں کی تلاش میں نکلنے سے پہلے بحری کذاکوں کے برثلمو رابرٹس جیسے بلیک بارٹ بھی کہا جاتا ہے مجموعی طور پر نو ہفتوں تک جزیرہ پر موجود تھا کیپٹر ہنری فوسٹر نے اٹھارہ سو باتیس میں شنڈرو ہونے والے ایچ ایم ایس کے کمانڈر کی حصیح سے سائنسی سروے کی معمیم کے دوران فرنینڈو ڈی نورو نہا پر رکھ کر رکھی تھی ساحل اور سمندری داروں کا سروے کرنے کے ساتھ ساتھ فوسٹر نے کسچے سکل پر مشاہدات کرنے کے لئے کیٹر کے نقابل تصہیر لاکٹ کا استعمال کیا تھا ان جزیروں میں دو مقامی پرندے ہیں نورو نہا ایلینیا نورو نہا ویریو دونوں مرکزی جزیرے پر موجود ہیں آلوانہ رتہ پر نورو نہا ویریو بھی موجود ہیں اس کے علاوہ کان والے کبوتر کی ایک مقامی زیلی نسلیں بھی ہیں ایک مدہوم اور خیمہ ریل کی سب سے فوسل باقیات بھی ملی ہیں سمندر اور اس کے نیچے زندگی اس جزیرے کی اصل توجہ ہے سمندری کچھی سیٹا سین ان میں اسپینر ڈالفن اور ہم بیک ویل ہے جن کے بعد بہت سے دوسرے جیسے پینٹو پیکل، سپائیڈر، ڈالفنز، شارٹ، پائلٹ ویل، میلن ہیڈ ویلز شامل ہیں یہاں کی آبو ہوا ٹروپیکل ہے اگر دو درجہ حرارت نہ ہو تو بارش کے دو بہتر موسم ہیں بارش کا موسم فروری سے جلائی تک جاری رہتا ہے باقی سال تھوڑی بارش ہوتی ہے درجہ حرارت کی حدود، رزانہ اور مہانہ دونوں غیر ممولی طور پر ممولی ہیں یہاں کی سیاحت میں ڈالفن دیکھیں ڈائیوینگ اور چارٹر فیشنگ شامل ہے جزیرے کی افثریت کا معاشیت کا انحصار سیاحت پر مشتمل ہے فرنانڈو ڈی نورو نہا جزیرہ برازیل کے معروف شہر نیٹال سے تین سا ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں تقریباً تین ہزار افراد عباد ہیں جبکہ یہاں کے ہوسٹیٹل میں کوئی میٹرینٹی وارڈ نہیں ہے جو مائے امید سے ہوتی ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ بچے کی ولادت کے لیے مین آئی لینڈ چلی جائیں فرنانڈو ڈی نورو نہا کشمار دنیا کے چند بہترین ساحلی علاقوں میں ہوتا ہے وہ برازیل کے قومی بیری پارک کے نام سے اپنی جنگلی حیات کی پناگاک کے طور پر مشہور ہے یہاں سمندری کچھوے ڈالفن ویل اور کیمیاب پینو کو عام طور پر دیکھا جاتا ہے اس پناگاک کو لاحق ہتراک کی وجہ سے وہاں بچے پیدا کرنے پر سحق فبندی برتی جاتی ہے دوستو یہ تھی نورو نہا پر ہرسورت سی شارٹ ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کا اچھی لگی تو اظہار کے لیے نیچے لائک بٹن بنا ہو رہا ہے اس کو پریس کر دیں اگر ویڈیو میں میں نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی کو کمنٹ باکس میں منشن کر دیں تاکہ اس غلطی کو ہم دور کریں جاتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریٹ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری طرف سے پیش کی جانے والی ہر ملوماتی ویڈیو کا پیغام آپ کو ملتا رہے اور آپ دنیا کی ملومات سے اگاہ ہوتے رہیں آج کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان مجھے دیں اجازت